اللہ نے انسان کے غلبے کے لیے اس دنیا کے اندر مسلمان کے غلبے کے لیے اس دنیا کے اندر اس کی جیت اس کی کامیابی اس کی خوشحالی اس کے سکون اس کے رہت کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سنتالیس میں زبردست قانون نازل فرمائے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا نَا بَحَنْ كَرُوْا وَاَنْتُمَ الْعَالَوْنَا تُمْ ہی غالب ہوگے اِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تُمْ ایمان کے دعوے میں سچے ہو ایمان وہن کو دور کرنا اور حزن کو دور کرنے کا نام ہے وہن سے مراد علماء فرماتے ہیں جسمانی بیماری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفسیر کی وہ ہے حب الدنیا وقراحیت الموت دنیا کی باطل محبت میں ڈوب جانا اس کی عیش و عشرت میں پڑ جانا خواہشات اور شہوات میں مدھوش ہو جانا اور موت سے غافل ہو جانا اور موت کو مکرو سمجھنا اس سے نفرت کرنا جو انسان کو اس کے رب سے ملائے گی کیونکہ یہ دنیا تو انسان کا قید خانہ ہے جب انسان اس دنیا کی محبت میں ڈوب جائے گا تو وہ اس سے محبت کر بیٹھے گا اور اس کے اندر محنت نہیں کرے گا اس لیے وہن کی بیماری کو دور کرنا جسم کو کامل بنانا جسم کو مضبوط بنانا جسم کو منظم بنانا اور اس سے وہ ساری چیزوں پر محنت کرنا جو انسان کی حصی اور جسمانی نشنمہ کے لئے ضروری ہے اس کے ایمان کی بقا کے لئے ضروری ہے اور دوسری بیماری جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کی لا تحضنو وہ خزن ہے جس کا تعلق انسان کی قلبی کیفیت کے ساتھ ہے کہ اگر انسان کے دل میں دنیا کا غم اور اس سے جڑاوہ وہ خوف جو اللہ تعالیٰ قرآن کی بیشتر آیات میں فرماتے ہیں خوف اور غم مل کے جڑا ہوتا ہے کیونکہ یہ غیر اللہ کا خوف ہے یہ لوگوں کا خوف ہے یہ اللہ کا خوف نہیں جو انسان کی خشیت بن جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے مت ڈرو اس دنیا کی چھنجانے سے مت ڈرو اس دنیا کی عزتوں کے زوال سے مت ڈرو مگر مجھ سے ڈرو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے دنیا کے اندر سکون کامیابی سکینت اور غلبہ دیتا ہے اس لئے دل کی بیماریوں سے ازاد ہو کے اللہ پر توقل اس سے محبت اس سے امید اس سے رجا رکھ کے جسم کو مضبوط کر کے دونوں کی کامبنیشن کے ساتھ ایمان کو کامل کرنے پر ہی اللہ فرماتے ہیں انتم العلون تمہارا غلبہ ہے تم ہی غالب ہوگے تم ہی کامیاب ہوگے مسلمانوں کو ان دونوں بیماریوں کے اوپر سخت میند کرنے کی ضرورت ہے موسیقی